محیم اہدین السراط المستقیم السراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العزیم اللہم صلح على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق خلیم هو الحبیب الَّذی ترجع شفاعته هو الحبیب الَّذی ترجع شفاعته هو الحبیب الَّذی ترجع شفاعته لِكُلِّهَو لِمِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِيمِ استغفر اللہ ربی مِنْ کُلِّ زَمْبِ مَاتُوبُ إِلَيْم بعد الحمد والصلاة آج ہم جس صحابی رسول کا تذکرہ خیر کریں گے جن کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جانیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اگر کسی صحابی کو حضور نے یہ فرمایا ہو کہ تم فتوہ لکھ سکتے ہو یا یہ فرمایا ہو کہ اے میرے صحابہ اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو تو تم ان سے سیکھو صحابہ جن سے قرآن سیکھتے تھے صحابہ کی موجودگی میں حضور نے جن کو فتوہ دینے کی اجازت دی تھی صحابہ کرام کی موجودگی میں جنہوں نے آقا علیہ السلام جب جبرائیل امین سے دور فرماتے تو جبرائیل امین کی آواز کو سنا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوت مبارک اٹھاتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں ہوں تو سفر میں بھی حضور کے خادم ہوں اور اگر حضور گھر میں ہوں تو گھر میں بھی حضور کے خادم ہوں اگر یہ شرف یہ مقام اور یہ اہدہ اگر کسی کو ملا ہے تو اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی گرامی عبداللہ تھا اور آپ کے والد کا نام مسعود تھا اور آپ کا لقب ہے خادم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی گورنر کا خادم ہوتا ہے کوئی کسی صدر کا خادم ہوتا ہے کوئی کسی جو ہے بادشاہ کا خادم ہوتا ہے لیکن قربان جائیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ تاجدار کائنات کے خادم تھے آپ کو یہ اہدہ ملا تھا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو آپ کی یہ ڈوٹی ہوا کرتے تھے کہ آپ حضور کے جوتے اٹھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے تو حضور کی وارگاہ میں جوتے پیش کر دیتے تھے اسی طرح آقا علیہ السلام مسجد پہنچتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جیسے حضور مسجد میں داخل ہونے لگتے آپ حضور کے جوتے اٹھاتے اور اپنی آستین کے اندر اندر سے آستین کے اندر دال دیا کرتے تھے اور جب آقا علیہ السلام واپس جو ہے تشریف لے آتے تو حضور کو جوتے پیش کر دیتے اسی طرح جب حضور سونے لگتے تو حضور کے لئے تکیا اسی طرح حضور نے جب مسواق فرمانا ہو تو حضور کے لئے مسواق لے کر آنا مسواق کو بنانا یعنی ہر قسم کی خدمت جس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ نے آپ بھی ابتدا میں مسلمان نہیں تھے تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے عبداللہ بن مسعود اس وقت چھوٹے بچے تھے اور عرب کا یہ دستور تھا کہ چاہے غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ ہو وہ بکریاں چلاتا تھا یہ عرب کا ایک دستور تھا یعنی ان کی تربیت کے لئے تو یہ طریقہ کار تھا عرب کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص جس کا نام تو اقبہ اقبہ کی بکریاں تھی جو آپ چلایا کرتے تھے چنانچہ آپ بکریاں چلا رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق عزی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے اس وقت آقا علیہ السلام کی موجودگی محبوب بکر صدیق نے کہا اے بیٹے یہ بکریاں تمہارے پاس موجود ہیں ہم مسافر ہیں کیا تم اس کا دودھ ہمیں دے سکتے ہوں بکریوں کا دودھ ہمیں پلا سکتے ہو تو انہوں نے کہا اس بچے نے کہا جنہیں کہا عبداللہ بن مسعود تھا اور مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ضرور دودھ پلا دیتا لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں یہ میں امانت کے طور پر لائے ہوا ہوں اور امانت والی چیز میں کسی کو پیش کروں یہ جو ہے غیر مناسب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے جملے کو سننے بڑے خوش ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر بھی کتنے امانت کے اندر خیال کر رہا ہے کتنا اس کو خیال ہے کہ اگر کوئی امانت کے چیزیں تو اس کو استعمال نہیں کرنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے کوئی تمہارے پر چھوٹی بکری ہے کوئی چھوٹی بکری ہو جس کا دودھ نہ آتا ہو ایسے کوئی بکری موجود ہے تو انہوں نے ایک بکری حضور کی بھارگاہ پیش کر دی کہاں ہاں یہ ہے کیونکہ چرانے کے لئے اب جس بکری کا دودھ نہیں آتا تو گویا کہ اگلا بندہ اس سے نفتوں نہیں لے سکتا تو آپ نے وہ بکری مانگوائی جیسے آقا علیہ السلام کے پاس وہ بکری آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن میں حضور نے جو ہے ہاتھ پھیرا جیسے ہی ہاتھ پھیرا وہ تھن جو بالکل دودھ سے خالی تھے وہ تھن مکمل کا مکمل جو ہے دودھ سے بھر گئے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو کہا اس کا دودھ دھو ابو بکر صدیق گئے انہوں نے دودھ دھو آقا علیہ السلام نے پہلے کہا ابو بکر کو تم پیو ابو بکر صدیق نے وہ دودھ پیا اس بچے نے یعنی عبداللہ بن مسعود نے دودھ پیا اور آخر کے اندر آقا علیہ السلام نے اس کا دودھ پیا اور جب دودھ پی لیا پھر آپ نے بکری کو واپس بلایا جیسے حضور نے بکری کو واپس بلایا تو حضور نے واپس اس پہ ہاتھ پھیرا جیسے ہی ہاتھ پھیرا وہ بکری جو دودھ دے رہی تھی اس کے تھن جو ہے واپس سوک گئے حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے بچے تھے لیکن آپ بڑے متاثر ہوئے اس عمل سے اور یہ معاملہ جب دیکھا انہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا جو آپ نے پڑھ کر ہاتھ پھیرا ہے مجھے اس کی تعلیم دیجئے مجھے اس کی تعلیم دیجئے مجھے بھی سیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکر آئے اور کہا کہ اے بچے تم تو پہلے سے سیکھے ہوئے ہو وہ تمہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اب بچہ تو اس وقت نہیں سمجھا کہ وہ کیا سیکھا ہوا ہے وہ تو جب عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے اور اس کے بعد جو ہے بعد میں ان کو معلوم چلا کہ وہ سیکھے ہوئے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے مفسر قرآن بھی عبداللہ بن مسعود ہیں اسلام کے سب سے بڑے مفتی بھی جو ہے عبداللہ بن مسعود ہیں اور اسلام کے اندر سب سے پہلے خادم مصطفی بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں چنانچہ بعد میں آپ اسلام لے آئے اسلام لانے کے بعد کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی تو آپ کی بس ڈیوٹی یہی تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ رہا کرتے تھے اب ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے اس وقت مسلمانوں کی دادات کم تھی اور مسلمان جو ہے اس وقت اعلانیہ عبادت نہیں کرتے تھے اعلانیہ عبادت سے مراد ہے مکہ تل مکرمہ بیت اللہ شریف میں جا کر عبادت کرنا کیونکہ اس وقت تعلیات میں کم تھے ایک دن صحابہ کرام میں آپس میں بات چھیڑی کہ اب تک کفار نے قرآن نہیں سنا ہے لہذا کفار کو قرآن سنانا ہے تو کون ایسا شخص ہے جو کفار کے بیچ میں جا کر قرآن سنا کر آئے اب تھی تو بڑی ہمت کی بات کہ کفار جو ہے وہ حضور سے بھی نفرت کرتے تھے اور حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ کون جائیں عبداللہ ابن مسعود جو چھوٹی عمر کے تھے ابھی آپ نے کہا میں جاؤں گا صحابہ کرام نے منع کیا کہا اے عبداللہ وہاں پر جو ہے خطرہ ہے جان جا سکتی ہے ہم تجھا رہے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو کہ اس کے قبیلے والے بھی وہاں موجود ہوں تاکہ اگر کچھ ہو تو اس کو بچانے والے بھی ہوں رشتہ داری کے ناتے اگر جو ہے اس کو جو ہے اگر کچھ نہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن بھی کفار سن لیں اور جو سنانے جائے اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو عبداللہ ابن مسعود نے کہا بڑا پیارا جملہ آپ نے استعمال فرمایا آپ نے کہا تم کہتے ہو کہ کوئی ہونا چاہیے جو میری حفاظت کرے کہا مجھے کسی خاندان کی ضرورت نہیں ہے میرا خدا میری حفاظت فرمانے والا ہے چنانچہ اگلے دن چاشت کے وقت آپ مکت المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم کے پاس پہنچے وہاں سارے کفار کیونکہ کفار کا طریقہ کار تھا کہ وہیں بیٹھتے دے بیت اللہ شریف وہاں آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کفار کو مخاطب کیا اور آپ سور رحمان کے تلاوہ شروع کر دی الرحمان علم القرآن جیسے ہی آپ نے تلاوہ شروع کی اب کیونکہ قرآن تو تھا عربی میں قرآن جو ہے عربی میں ہے اور عربوں کی زبان بھی جو ہے وہی ہے تو لہٰذا ایک نے کہا اے عبداللہ کیا پڑھ رہے ہو یہ کیا پڑھ رہے ہو عربی کے اندر وہاں ایک اور بندہ کھڑا تھا اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی کافر تھا اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ تمہارے سامنے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لے کر آئے ہیں ان کے اوپر جو کتاب آئی ہے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جیسے ہی یہ لفظ کفار نے سنے کفار جوش میں آگئے کیونکہ بڑے بڑے سردار موجود تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ کا صدقوب کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ نے شدی زخمی ہو گئے جب آپ واپس پہنچے صحابہ کرام نے آپ کی حالت دیکھی تو صحابہ نے کہا کہ عبداللہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں وہاں خطرہ ہے اس لئے ہم چاہ رہے تھے کوئی اور شخص جائے تو جوش ایمانی میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو میں نہ جاؤں اگر تمہیں واپس کفار کو قرآن سنانا ہے تو یہ تو کچھ نہیں ہوا اگر تم کہو گے تو کل واپس جا کر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میں خدا کا قرآن سنانے کے لئے جاؤں گا یہ آپ کا جوش ایمانی تھا چنانچہ پھر صحابہ کرام نے کہا نہیں ہمارا مقصد تھا کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کا کلام سننے ایک دفعہ ان کو قرآن سنا دیا جائے بس یہی کافی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کفار کے ظلم و ستم ہوئے اور آپ جو ہے پھر مکہ سے ہجرت کر کر آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے وہاں آپ نے بڑی بڑی جنگوں میں جو ہے شرکت کی چاہے وہ غزوہ بدر ہو اہد ہو خندق ہو خیبر ہو یا فتح مکہ کا موقع ہو یا یرموک ہو بڑی بڑی جنگوں کے اندر عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ شریک رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تمام جنگیں کی اور حضور کی آپ خدمت بھی کرتے تھے حضور کے نالین مبارک بھی آپ اٹھایا کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا اور یہ برکت دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے صحابہ اگر کسی کو یہ وہ چیز کی جو حضور نے شروع میں کہا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ تم تو سیکھے ہوئے ہو سر پر ہاتھ پھیکا کہا تم تو سیکھے ہوئے ہو اس کا عملی نمونہ یہاں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کسی کو قرآن کا علم سیکھنا ہو قرآن کو جاننا ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر قرآن کو سیکھ سکتا ہے تو آپ کئی صحابہ کے استاذ تھے کئی صحابہ کو پڑھانے والے تھے ظاہر بات ہے حضور کے نالین اٹھانے والے کو اللہ حزت کیوں نہ عطا فرمائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ آپ کو رازدار مصطفیٰ بھی کہتے ہیں آپ اکثر وہ عقاد جن میں کسی صحابی کو حضور کی بارگاہ میں جانے کی حضرت نہیں ہوتی تھی عبداللہ بن مسعود اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے پاس دے دیں اسی لئے جب آقا علیہ السلام نے آخری رمضان میں اپنی زندگی کے آخری رمضان میں جبرائیل ایمین سے دور کیا جبرائیل ایمین سے جب دور کیا دور کہتے ہیں قرآن سننا اور سنانا جب جبرائیل ایمین سے دور کیا تو اس کے اندر بھی جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل ایمین کے آپ آواز سن رہے تھے کہ جبرائیل ایمین حضور کو قرآن سنا رہے ہیں آواز سن رہے تھے لیکن جو ہے آپ کو جو ہے عزد جبرائیل ایمین نظر نہیں آ رہے تھے اسی لئے آپ نے جبرائیل ایمین کا بھی قرآن سنا جبرائیل ایمین کے قرآن سننے والا اور کوئی صحابی نہیں تھا یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے اللہ کے فرشتے سے بھی قرآن سنا اسی لئے جب ایک دفعہ آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک جب مسجد نوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے نفل نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں جس طرح بندہ جو ہے وہ اگر گھر میں ہو یا اکیلہ ہو تو بندہ بلند آواز سے جو ہے وہ نفل پڑھتا ہے اور کوئی منع نہیں ہے نفل نماز بندہ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے ہاں اگر آس پاس لوگ موجود ہیں ان کو آپ کی وجہ تکلیف نہ ہو اس وجہ سے بلند آواز منع ہے ورنہ بلند آواز سے بندہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے تو کیونکہ آپ مسجد میں اکیلے تھے مسجد میں اکیلے تھے اور اکیلہ جب بندہ ہو جس طرح یہاں اگر ایک ہی بندہ ہو وہ جب اگر قرآن پڑھے گا تو آواز گونجے گی تو اس کو لطف آئے گا وہ پڑھے گا تو عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی شہیف صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلے نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز تو آپ بلند آواز سے قرآن کر رہے تھے آقا علیہ السلام کا جیسے ہی گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ابو بکر صدیق عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا حضور آپ یہاں رک گئے ہیں حانکہ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں قرآن سنانے والے ہیں یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اور اے عمر بات یہ ہے عبداللہ بن مسعود کا میں قرآن سن رہا ہوں مجھے عبداللہ بن مسعود کا قرآن پڑھنا بڑا پسند آ رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں جس طرح جبریلی امین قرآن پڑھتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کے قرآن پڑھنے کی تعریف خوش تاجدارے کائنات جو ہے کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند عبداللہ بن مسعود کا قرآن سنانا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مقام اور مرتبے کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لئے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو عبداللہ بن مسعود میری امت کے لئے پسند کرتا ہے اور میں اپنی امت کے لئے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس چیز کو میرا عبداللہ ابن مسعود جو ہے ناپسند کرتا ہے یعنی آپ اتنی محبت کیونکہ قرب تھا نا جس طرح خادم ہوتے ہیں یہ حضور کے خادم تھے ایک عام خادم بھی ہو تو جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو نوازتا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے تو یہ تو خادم کس کے تھے تاجدار کائنات کے تھے تو لہذا یہ تو حضور کے قریب ہی رہتے تھے تو لہذا جو حضور سے جس کو جتنی قرابت ہوگی اس کو اللہ کے محبوب سے لہذا آپ کو یہ فیض ملا چنانچہ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لئے میں وہی چیز پسند کرتا ہوں جو میرا عبداللہ پسند کرتا ہے اور میں اپنی امت کے لئے وہ چیز ناپسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود جو ہے جس کو ناپسند کرتا ہے اور حیران کن بات ہم مسلک کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے والے ہیں حیران کن بات یہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ہیں آپ یہ سمجھیں جو اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا اس کی وجہ یہ تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے القما حضرت القما کے شاگرد تھے امام نخی امام نخی کے شاگرد ہیں امام حماد اور امام حماد کے شاگرد ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ تو گویا کہ آپ تین پشتوں کے بعد حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو جو فیض مل رہا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود عدی اللہ تعالیٰ کا مل رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت مبارکہ قرآن کی کوئی آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو میں پہچان لیتا تھا کیونکہ جب وحی آتی تھی جبریل امین لے کر آتے تھے تو سامنے والوں کو ایسے معلوم نہیں چلتا تھا لیکن کیونکہ آپ حضور کے اکثر قریب رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر جان لیتا تھا کہ کس وقت حضور پر وہی نازل ہو رہی ہے اور ہر قرآن کی آیت کا جو شان نزول تھا کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی یہ قرآن کی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی ان تمام چیزوں کا علم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو موجود تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ عالم دین تھے آپ مفتی تھے آپ مفسر قرآن تھے آپ قاری قرآن تھے اسی لئے جب آپ کو بعد میں چیف جسٹس بنایا گیا کوفہ کا وہاں گئے تو آپ نے وہاں چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا آپ نے فقط وہاں فیصلے نہیں فرمائے صرف لوگوں کے جو ہے فیصلے حل نہیں کیے بلکہ آپ نے وہاں مدرسہ قائم کیا لوگوں کو دین سکھایا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزر ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جو ہیں فک کے بارے میں کچھ عورتیں جو ہیں شریح مسائل کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے حیران ہوئے اور کہا یہ واقعی طور پر عبداللہ ابن مسعود نے یہاں محنت کی ہے کہ یہاں کے مرد تو مرد عورتیں بھی جو ہیں وہ شریح مسائل پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں یہاں تک کہ حیران کن بات یہ جب آپ کوفہ کے اندر چیف جسٹس رہے تو آپ نے وہاں پر چار ہزار شاگرد پیدا فرمائے یعنی چار ہزار ایسے لوگ جن کو آپ نے علم دین دیا جن کو علم دین آپ نے جستوجود علائی اور ان کو تعلیم دی کہ یہاں تک کہ ان کو قرآن کی مکمل تعلیم سکھائی تو چیف جسٹس ہونے کے باوجود آپ نے کیا کیا مدرسہ قائم کیا اب مدرسہ قائم سے یہ مراد نہیں ہے کہ پوری ایک بیلڈنگ ہو بقاعدہ نام ہو حضرت دلی بن مسعود کے بعد جو آتا آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں جو آتا آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں آپ کا بس یہی مشن تھا کہ جب کوئی فیصلے کا معاملہ ہو فیصلہ فرماتے اس کے علاوہ جس کو بھی جو بھی آتا آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے کہ اس آیت کی معنی یہ ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے اسی لئے صحابہ کرام کے اندر جب بھی کسی کو جب بھی کسی کو قرآن مجید کی کسی آیت کا شان نزول معلوم کرنا ہوتا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود عزیز اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے اور عبداللہ بن مسعود ان کو جو ہے اس کا شان نزول بیان فرماتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نم کہ حوالے سے یہاں تک بھی آتا ہے جو آپ لوگ کے لئے بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس میں ایک وظیفہ بھی ہے اور وظیفہ آپ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود عزیز اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک شخص نے خواب دیکھا جس وقت آپ کے عمر ساٹھ برس سے اوپر ہو چکی تھی ایک شخص حاضر ہوا کہا حضور مجھے اپنی زیارت کروائیے کہا کیا بات ہے کہا بات یہ ہے رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آقا علیہ السلام ایک بلند ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ بھی سامنے موجود ہیں اسی حالت میں حضور نے فرمایا اے ابن مسعود میرے بعد تمہیں بہت تکلیفیں دی گئی ہیں آؤ میرے پاس چلے آؤ آؤ میرے پاس آجاؤ تو آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کہی کہا خدا کے قسم تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی جو ہے تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میرا انتقال ہوگا اور میرے جنازے میں تم شریک ہوگئے چنانچہ اسی طرح ہوا عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ چند دن بعد ہی آپ جو ہے وہ بیمار ہو گئے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے عیادت کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنیر عزی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اس وقت وہ خلیفہ تھے یعنی ابو بکر صدیق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اسی طرح جو ہے حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں بھی انتقال فرما چکے تھے چنانچہ اس وقت جو ہے جب تشریف لائے عثمان غنیر عزی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں نے کہا آپ کو کیا بیماری ہے اب جواب سنیے گا ایک طرف مقام آپ نے دیکھا مفتی بھی ہیں عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں رازدار بھی ہیں اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کے استاذ بھی ہیں اس تمام کے بعد اب عزی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کس مرض کی شکایت ہے کیا بیماری ہے کہا گناہوں کی بیماری ہے گناہوں کی بیماری ہے حالانکہ ان کی طرف سے تو یہ بات ہے آپ کو کیا ہوا ہے لیکن جو ہے جب اللہ والے جب فناف اللہ کے مقام پر پہنچ جائیں تو ان کی ہر وقت توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہا تمہیں کیا بیماری ہے کہا گناہوں کی بیماری ہے کہا کیا چاہتے ہو کہا خدا کی رحمت چاہتا ہوں کیا چاہتے ہو تو جواب میں کیا کہا خدا کی رحمت چاہتا ہوں مجھے یہاں سے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ممی طور پر جب کوئی بندہ اپنے پیر سا کے پاس جائے وہ کہتے ہیں کیا چاہتے ہو بولو کہتے ہیں حضور دعا کریں گاڑی مل جائے دعا کریں بنگلہ مل جائے دعا کریں میرا فلان کام ہو جائے یہی ہوتا ہے نا اگر اسی طرح کی دعائیں سب بندہ مانگتے ہیں کبل عالم پیر مہر علی شہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو آپ کے پاس مریدین آپ سے پوچھنے آئے بولا حضور کیا ہوا خیریت کہا آج کل دکان میں گہاک کوئی نہیں آ رہا مریدین بڑے پرشان ہوئے کہا حضور آپ کی کونسی دکان ہے آپ کی کونسی دکان ہے ہمیں تو نہیں معلوم آپ نے کہا بات یہ ہے جو بھی آتا ہے ہم نے دکان کھولی بھی ہے کہ لوگوں کے لئے رحمت کی دعائیں کریں لوگوں کے خاتم ایمان کی دعائیں کریں لوگوں کے لئے آخرت کے لئے دعائیں کریں ہمارے پاس تو یہ سامان موجود ہے لیکن ہمارے پاس جو بھی آتا ہے وہ جو ہے دنیاوی مسائب کے بارے میں ہم سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو بات کہیں اور چلی جائے گی اختصارا جو پیر ہوتا ہے پیر کا جب انسان دامن تھامتا ہے تو ان سے بھی جو انسان کا یہ دنیاوی معاملات اپنی جگہ اصل یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں ہمیں یاد رکھنا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں جب آپ جنت میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیے گا تو پیر کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے ان سے دعائیں یہ کروانی چاہیے ان سے اپنے خاتمہ ایمان کی دعائیں کروانی چاہیے کہا طبیب کو بلا کر لاؤں کہا مجھے طبیبی نے تو بیمار کیا ہے کہا آپ کے لئے کوئی وظیفہ جاری کروں کوئی پیسے وظیفہ مطلب جو ہے آپ کے لئے پیسے مقرر کروں کہ آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں سیدنا عثمان غنی عزی اللہ حضر نے کہا پیسے وظیفہ مقرر کر لیجئے آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا عبداللہ بن مسعود نے کہا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے محتاج ہونے کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری لڑکیوں کا گزارہ نہیں ہوگا تو حضرت عثمان غنی اللہ تعالی عنہ خموش ہوئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے مزید یہ بات کہی عبداللہ بن مسعود نے کہا اے خلیفہ السوم اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کروں اور میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے حضور سے کہ حضور نے فرمایا جو ہر رات سورہ واقعہ پڑے گا وہ کبھی بھی فاقہ کشت نہیں ہوگا وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوگا لہذا میری بیٹیاں روزانہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں لہذا مجھے یقین ہے کہ میری بچیاں وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوں گی انہیں کبھی کھانے کی تکلیف نہیں ہوگی لہذا یہ وظیفہ ہمارے لئے بھی ہے اور حدیث میں بقاعدہ آیا ہے سورہ واقعہ کے بارے میں یہاں مطلقاً رات استعمال کیا گئے لفظ حدیث و مبارکہ کے اندر وہ مغرب کا وقت استعمال کیا گیا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے روزانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کی کبھی تنگی نہیں عطا فرمائے گا ہمیسہ اس کے رزق میں کوئی شادگی ہوگی رزق میں برکت ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ جوابات دیئے تو حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ اعادت کر کے آپ تشریف لے گئے اور کچھ ہی دن بعد حضرت عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ کو جس طرح کا توقل عطا فرمایا تھا جس طرح کا ایمان عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس ایمان کی اس توقل کی برکات ہم تمام کو عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ